اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میں امار ہیتر آج محفل نات کا سماہ ہے یہاں پر ستائیسویں کی رات کو منایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ طیبہ راجہ صاحبہ موجود ہے اسلام علیکم مالیکم اسلام سٹیل ٹائم دے رہی ہیں بڑی مدت سے ادھر ہی ہیں عید بھی ادھر ہی کرنی ہے ہاں جی ادھر ہی کرنی ہے کیونکہ آپریشن اناؤنس کر دیا ہے نا انہوں نے تو ہم نے بھی کہا بسی کہ اب جب اتنے مہینوں کی مانت ہے تو اب کیسے خان صاحب کو عید پر چھوڑ کے چلے رہے ہیں تو بڑی ادھر ہی ہیں ہم لوگ مطلب کہ عید پر لگ رہا ہے کہ یہ کنفرم ہے کہ یہ اپریشن اناؤنس کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں نہیں خان صاحب نے اگر کہہ دیا ہے تو کوئی نہ کوئی تیاری ہوگی تو خان صاحب نے اناؤنس کی ہے نا اب بات یہ نہیں ہے اب آپ دیکھو بات یہاں پہ آگی ہے نا کہ جب آپ نے اتنا ٹائم ہم اب بیسیکلی خان صاحب کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہم اپنی امید پروٹیکٹ کر رہے ہیں اگر ہم ابھی بھی یہ کہہ دیں گے نا نہیں جی اب اچھا ہم تو گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں تو پھر ہمارے اتنے مہینوں کی میند ضائع ہو جاتی ہے خان صاحب کو کیسے چھوڑ دیں ہماری آخری امید ہے وہ شخص اس کو چھوڑ کے کیسے گھروں میں بیٹھ جائیں ایک طرف مذاقرات کی ٹیمیں بیجی جا رہی ہیں دوسری طرف سٹیل ویسی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کون سے مذاقرات ہیں نہیں مذاقرات تو سمجھ ابھی آئے گی نا کہ جو مذاقرات یہ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں ایک طرف جو ہے وہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم مذاقرات پہ آتے ہیں آپ بات کر رہے تو ہم بات کر کے بات ختم کرتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ آپ آپریشن آناؤنس کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بے وکوف بنانا چاہ لگیں گے تو یہاں سے اٹھیں گے اتنا ٹائم لوگوں نے اپنے گھر باہر چھوڑے اپنی نوکریاں شفٹ کرائیں یہاں آکے خان صاحب کے لیے بیٹھے ہوئے اب وہ بیکل بیچ والی سیچویشن پر کھڑے میں نا تو یہ مذاقرات والا چورن جو انہوں نے بیشنا شروع کیا میں نا یہ ابھی یہ کہتے ہیں کسی طور طریقے پر لگے گا کہیں پار لگے گا تو ہی جا کے عوام یہاں سے اٹھے گی ورنہ تو عوام یہاں سے اٹھنے والی نہیں آپ کا میں نے آئے ایک ٹویٹ دیکھا آپ نے کہا مرشد ہے ہمارے خان صاحب ہے ہمارے ہم انہیں پیار سے مرشد بھی کہتے ہیں خان صاحب بھی کہتے ہیں لیکن یہ ہماری بات مانتے نہیں ہے ہم نے بہت دفعہ کہا انہیں کہ ہمیں آریا پار کرنے دیں تو کیوں نہیں مان رہی آپ کے بات دیکھیں میری بات سنیں میں آپ نے پورا ٹویٹ نہیں بڑھا میں نے اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ ہی لڑتے ہیں نہ ہمیں لڑنے دیتے ہیں آپ دیکھو کہ کتنی جو شیلنگ کی ایک پوری رات پورا دن ہم لوگوں نے نکالا مطلب ہمارے سامنے ہمارے ہی لوگ کھڑے تھے ہم مارے بھی کھا رہے تھے ہم نے شیلنگ بھی کھائی ہے ہمارے ہشر بھی گڑ گئے تھے مطلب ہم لوگ کون ہیں ایک طرف چند کمروں میں بیٹھنے والے چند لوگ جو بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں جی کہ نہیں آپریشن کرنا ہے چاہے کوئی بیج میں مرتا ہے مر جائے کوئی کسی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ نے ہی کرنا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب آپ چھے سو لوگوں کو implement کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہمارے اپنے ہیں اب ہمارے لیے difficult وہ situation تھی جب ہم نے پورا دن پوری رات شیلنگ آئی تو ہم لوگوں کو لگتا تھا بس ہو گیا اب ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کو مارا جائے آگے سے تو ہمیں ہمیشہ ہم خان صاحب کی بات جب ہم پوچھتے تھے اندر میسیج بھیجتے تھے تو ہمیں کہا جاتا کہ نہیں خان صاحب نے کہا ہے پورا ہم رہنا ہے تو اس وقت جو ہمارے جذبات تھے نا عوام کے جذبات کیونکہ آپ کے سامنے یہاں پاکستانی عوام تو اتنی جو یہ شیلی ہے گھر کر آنے میں لڑائی ہو جائے تو دو کھانے کے بعد کہتے ہیں اب تیسری اس کے موہ پہ مارو تو وہ ولی عوام اس کو جب مار پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے شیلنگ پڑھ رہی ہے وہ کتنا برداشت کرے گی تو کئی بار یہ ہم نے کہا کہ خان صاحب ہمیں ایک دفعہ نہ اجازت دی جائے کیونکہ اگر ہمارے ہی ہتھیار ہمارے ہی دارے ہمارے ہی لوگ ہمارے خلاف استعمال کرنے ہیں تو پھر آر یہ پار کر لیتے ہیں یا یہ رہ جاتے ہیں ہم رہے لیکن خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں نہیں پورا ہم رہیں اپنے لیے رہیں دوسری طرف بھی آپ لوگ کے لوگ موجود ہیں آپ لوگ نہیں کر سکتے تو بس اب یہ تو اللہ کے شکر ادا کریں کہ ابھی تک ہم ہمارے لیڈر نے ہمیں کہا ہے کہ پورا ہم رو اور ہم پورا ہم بیٹھے میں ان کے بتتمیزیاں بھی برداشت کر رہے ہیں اور رمضان میں ان کا ہمارے لوگ اٹھائے جانا بھی برداشت کر رہے ہیں تائم زیادہ تو نہیں لیکن یہ ہے کہ ساڑھے تین سال کا وہ عرصہ اور ایک سال کا یہ عرصہ کتنا کمپیریزن ہے کیا اس میں اچھائی دیکھی اور کیا اس میں برائی دیکھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے دیکھیں ایز این اکانومسٹ کوئی بھی پرسن ہے نا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی اکانومسٹ آپ لیں آپ اس سے پوچھیں کہ خان صاحب کے دور حکومت میں آپ کی اکانومی کی شرح کیا تھی کسی سے بھی پوچھ لیں چھوڑ دیں پاکستانی وہ پی ٹی آئی کا ہے وہ نون لیک ہے وہ چھوڑ دیں آپ کسی بھی اچھے اکانومسٹ سے پوچھیں کہ کووٹ کے باوجود آپ کے ملک کی اکانومی شرح اوپر جا رہی تھی دوسرے ملکوں کی نیچے آ رہی تھی ایسا کیسے تھا اچھی پالیسیز کی وجہ سے اس سے بھی یہ ایکزامپل کافی ہے اگر یہ ایکزامپل کافی نہیں ہے تو پھر خان صاحب کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں تین بڑے ڈیم پروجیکٹس خان صاحب کے دور حکومت میں آئے جو ہمارے یہاں روڈز پروجیکٹس جو ہی کہتے ہیں نون لیک نے موٹروے بنائی ہے موٹروے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ خان صاحب کے دور حکومت میں نون لیک کے دور حکومت سے زیادہ روڈز پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے شروع ہوئے مطلب اگر آپ نے کیڑے نکالنے ہیں تو پھر تو آپ کو پوری رات لگے گی سمجھانے کے اور اس کے بعد بھی آپ نے سمجھنا نہیں ہے لیکن پوزیٹیو پوائنٹ کی طرف آئیں تو کووٹ کے باوجود ہمارا ملک ترقی کر رہا تھا بلینٹری سونامی احساس پروگرام صحت کارٹ کتنے ساری چیزیں تھیں جن پہ کوئی نہیں ان لوگ کو لگتا تھا مطلب ان کی ان کی بات ہے کہ صحت کارٹ سے کیا تھا آپ لوگ جا کے باہر کے ہسپتالوں میں علاج کرا لیتے ہیں آپ لوگ کو کیا پتا وہ کیا تھا اگر آپ لوگ کو مطلب جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ کیا پروڈجیکٹ تھا احساس پروگرام وغیرہ جو تھے راشن پروگرام لنگر خانے وغیرہ جو تھے مجھے بتائیں جو لوگ ان جیسے لوگ جو بڑی بڑی کوٹیوں میں بیٹھے ہیں ان کو کیا پتا ہی کیا چیزیں روٹ پہ رہنے والوں سے پوچھیں کہ اس کا علاج ہو رہا تھا وہ جا کے روٹی کھا لیتا تھا وہ سوچ جاتا تھا ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ عمران خان کے دور حکومت کس طرح بہتر تھا مدل کلاس کو تو چھوڑیں لوگ میڈل کلاس بھی جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو آرام سے بتا دے گا کہ خان کے دور حکومت میں اور ابھی کے ایک سال میں یہ فرق ہے بلکل آخری question ہے within 75 years امریکہ کولونیز بنا کر سروائیو کر رہا تھا 1949 میں چائنہ آزاد ہوتا ہے آج دیکھیں بڑی کانومی میں وہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ انڈیا ہے وہ آج کل بڑی کانومی میں جیپان کو crush ہوا وہ آج دوبارہ کھڑا ہے فرنچ revolution آیا یہ سارے ملک دوبارہ کھڑے ہو گئے سیونٹی فائی ویڈز آلموسٹ ہمیں ہو چکے ہیں آپ کو کوئی دن نظر آ رہا ہے کہ ہم بھی دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے یا دوبارہ ہم ہی اکانومی کے لحاظ سے یا باقی political لحاظ سے ٹھیک ہو جائیں گے ہم بالکل کھڑے ہو جائیں گے اگر خان صاحب واپس آتے ہیں خان صاحب کو ایک لمبا عرصہ دیا جاتا ہے کیونکہ خان صاحب کے آنے کے بعد بھی لگنے لیکن ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب کو سپورٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب آئیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی ورنہ جو انہوں نے کیا ہے نا انہوں نے خان صاحب کے آنے سے پہلے بھی پور جتنا پاکستان جب سے اب تک بنے انہوں نے یہی ہشر کی ہے اور انہوں نے یہی کرنا ہے ہمارے ساتھ انڈیا آپ دیکھیں وہ اپنی اپنی مینیفیکچرنگ پر لگیا گاڑیوں کی موبائلز کی اس کی اکان اس کی جو اپنا اس کا روپے ہے وہ پچھتر ملکوں میں اب چل رہا ہے دوبائی میں وہ اپنا پیسہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنا پیسہ یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ وہیں کہ وہیں کھڑے ہیں ہمارا تو بجھتر کا نوٹ نہیں چاہتے ہیں ہمارا پچھتر کا نوٹ آپ دیکھیں ہماری کس طریقے سے ہمارے روپے کی ویلیو گر گئی ہوئی ہے اور ابھی بھی وہ جو ایک نمونہ ہے جو دوبائی لینے نے نکلا تھا وہ ابھی وہاں پہ بیٹھ کے آرام سے ہمیں تڑیاں لگا رہا ہوتا ہے کہ اگر ہماری حکومت نہیں آتی یہاں ہماری حکومت جاتی ہے تو جو ڈالر ابہ پانچ سو روپے پہ آج ہے تمہیں اللہ کا خوف ہے مجھے تم کوئی اپنے نام کی شرم رکھ لو اپنی اپنی عمر کی شرم رکھ لو تمہیں ابھی بھی مو بھر بھر کے گائلیاں پڑ رہی ہیں لیکن ان لوگوں میں شرم نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا مہنگائی سے ریلیٹڈ ہے جی بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمن دے انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے خیار رکھئے کہ اپنا بھی اپنے اس چینل کا اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ